دوستو پاکستانی شہینوں نے ایک مرتبہ پھر کلمبوں میں یعنی سر لنکا میں ہم بن ٹوٹا میں مشکوں کا آغاز کر دیا ہے اور یہ مشکے کس کے لیے ہیں یہ کوئی ایشیا کپ کے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے خلاف تین ونڈے میچز کی سیریز کے لیے پاکستانی شہینوں کا وہاں پر کیمپ لگیا ہے خلاڑیوں نے وہاں پر پہلے روز جو گزشتہ روز یعنی کہ ایک روز پہلے پہلے روز جو سیشن کیا وہ دن کی روشنی میں ایک بجے سے چار بجے تک کیا تین گھنٹے پر مو محیط دوسرے روز خلاڑیوں نے روشنیوں میں انہوں نے تین گھنٹے کا پریکٹر سیشن کیا جو پانچ بجے سے آٹھ بے تک راج جاری رہا کومی کرکٹرز نے بھرپور طریقے سے وہاں پر جھم کر پریکٹرز کرنا شروع کر دیا پاکستان سے پہلے افغانستان ٹیم آلریڈی وہاں پر موجود ہے جو پاکستان سے پہلے ہی وہاں پر جا کر جل ہو گئی تھی یہی تھا آہ کے وہاں کے محول کے ساتھ ارجسٹ ہوا جائے افغانستان اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان تین ونڈے میچز کی سیریز کا جو پہلا میچ ہے وہ بائیس اگست کو ہم بند ٹوٹا میں کھلا جائے گا چوبیس اگست کو اسی میدان میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیم میں مدد مقابل آئیں گے اور چھبیس اگست کو پاکستان اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ کلبوں میں کھلا جائے گا ناظرین میں اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب تک ہونے والے میچز کی بات کروں تو اب تک دونوں ٹیموں کے درمیان صرف چار ونڈے میچز کھیلے جا چکے ہیں دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار انیس سات سال میں دونوں ٹیموں کے درمیان چار ونڈے میچز کھیلے گئے دوہزار انیس کا جو ورلڈ کپ انگلینڈ میں کھلا گیا تھا لیڈز کے مقام پر پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں مدد مقابل آئیں تھی جہاں پر شائعکین کرکٹ کے درمیان بھی بہت لڑائی جھگڑے ہوئے تھے اور وہاں پر بڑی تضاد میں پاکستانی شائعکین کرکٹ کو افغانی شائعکین کرکٹ کی جانب سے زخمی کیا گیا تھا وہاں پر انکواریز بھی ہوئی تھی سٹیڈیم کے اندر ایک سخت اور گٹن کا محول تھا سٹیڈیم کے اندر کیا تھا میدان کے اندر کیا تھا اس حوالے سے آپ کا یہ بندہ وہاں پر موجود تھا کہ جب پاکستان ٹیم حدف کا تاکب کر رہی تھی اور سات مکتے اس کے گر گئی تھی وہاں پر شان مسعود نے ایک رنگز کھیلی تھی جس کی وجہ سے پاکستان وہ میچ ہارتا ہورتا وہ پاکستان نے وہ میچ جیت لیا تھا تین وٹوں سے لیکن اس میچ میں پاکستان کو بہت محنت کرنا پڑی تھی لیکن جب وہاں پر بار بار لڑائی جھگڑا میدان کے اندر بھی ہو رہا تھا کھلاریوں کے درمیان نوک جھوک کے اکثر واقعات ہوئے اسی طرح جو شائعکین کرکٹ سیٹو پر بیٹھے تھے یہاں سٹیڈیوم کے اندر تھے میچ دیکھتے ہوئے ان کے درمیان بھی کافی لڑائی جھگڑے ہوئے تھے اور بعد میں جو میچ ختم ہوا اب افغان ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو افغانی شائعکین کرکٹ آپے سے باہر ہو گئے تھے اور انہوں نے پاکستانی شائعکین کرکٹ پر حملے کرنے شروع کر دیئے تھے تاہم وہاں کی انگلینڈ میں یہ میچ تھا وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسی تھی انہوں نے کافی ہاتھ تک اس پر کابو پا لیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے دونوں ٹیموں کے درمیان چار بندے میچز کھیلے گے اور چاروں کے چاروں پاکستان ٹیم نے جیتے رکھے ہیں اب تین بندے میچز یہاں پر سرلنکا میں کھیلے جائیں گے کیونکہ یہ سیریز افغانستان کی ہوم سیریز ہے اور وہ اس کو نیوٹر رینیو پر کھیل رہا ہے کیونکہ افغانستان میں پی سیکیورٹی کے خلچات ایسے ہی ہیں پاکستان ٹیم نے وہاں پر جا کر کھیلنے سے معذر کر لی تھی لیکن یہ بات دور یاد رکھ لی جائے گے جو افغانستان کی لیگ کرکٹ ہوتی ہے پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں وہ وہاں پر جا کر کھیلتے ہیں اب ٹیم کا جانا اور خالی پلیئرز کا جا کر وہاں پر کھیلنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اب دونوں ٹیموں کے درمیان نیوٹر وینیو پر یہ سیریز کھیلی جا رہی ہے سرلنکا کے ہم بند ٹوٹا اور کلمبوں میں پاکستان نشائقین کرکٹ تو بہت امیدی ہیں کہ اب پاکستان ٹیم پوری طرح جل ہو کر ان میچز میں میدان میں اترے گی نہ صرف افغانستان کو شکر دے گی بلکہ ساتھ ساتھ ایشیا کپ کی اس کو تیاری کا بھی موقع مل جگا کیونکہ ایشیا کپ کے چار میچز پاکستان میں ہونے ہیں اور باقی کے نو میچز جو ہیں وہ سرلنکا میں ہی کھیلے جانے ہیں تو لہٰذا ایسے پاکستان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ بھول کے ساتھ بھی ارجسٹ ہو سکیں اور وہاں کی کنڈیشن کے ساتھ بھی ارجسٹ ہو سکیں اور جو ایشیا کپ ہے اس کی بھرپور تیاری بھی کر سکیں تو گھر لگ پاکستان ٹیم کیونکہ آپ نے بائیس طریق کو افغانستان کے مدے مقابل ہونا ہے ہم بند ٹوٹا میں امید یہی کی جا سکتی ہے جس طرح کی آپ لوگوں نے پریکٹر سیشن کیا ہے اس سے پوری ٹیم ایک جل ہو چکی ہے اور جب افغانستان کے اخلاف مدے مقابل ہوگی تو کھیل کے تینوں شعبوں میں بیٹنگ والنگ اور فیلڈنگ میں پاکستان ٹیم ایک ویننگ ٹیم دکھائی دے گی ناظرین جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ کھیل اور کرکٹ سے جوڑی ہر خبر آپ کو ملتی رہے میں افغانستان اور پاکستان کی سیریز کے حوالے سے روزانہ آپ کو افڈیٹس دیتا رہوں گا اللہ حافظ